اور یہی میرے پیچھے آپ دیکھ سکتے ہیں یہی ملزم کا گھر ہے اور اس کے جو شاپر گینگ کے نام سے مشہور بڑے پلاننگ کے ساتھ اس کو بلائیا ہے کہ صلا کے بانے بلاتے ہیں ہم اس کو قتل کر دے تو پھر اس کو اوپر ڈکیٹی کا امضام ڈالیں گے کہ ڈکیٹی کرنے آیا تھا اس کو گولیاں ہم نے مار دی ہیں نیوز ٹو ٹو ٹیک کی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کیجئے اور بیل کے آئیکن پر کلک کیجئے ناظرین میں آپ کا محضر بن مئی محمد عاصف اور آپ دیکھرہے ہیں نیوز ٹوڑے ناظرین ٹک ٹاکر شانواز بیلر کو اس جگہ پہ مارا گیا ہم اس جگہ پہ موجود ہیں جہاں پہ شانواز کو فائرینگ کر کے مار دیا گیا شانواز کے چھوٹے بھائی میرے ساتھ موجود ہیں ان سے جانتے ہیں کہ یہ کب پہنچے یہاں پہ اور انہوں نے کیا دیکھا اور یہی میرے پیچھے آپ دیکھ سکتے ہیں یہی ملزم کا گھر ہے اور اس کے جو شاپر گین کے نام سے مشہور ہیں ان کے لوگوں نے شاہ نواز کو مارا شاہ نواز کے چھوٹے بھائی سے جانتے ہیں کہ جب وہ یہاں پہنچے انہوں نے کیا دیکھا سلام علیکم نبیل آپ کے بڑے بھائی شاہ نواز کو اس جگہ پہ مارا گیا جی اسی جگہ پہ مارا گیا اس جگہ پہ کتنی گولیاں ماری گئیں اس جگہ پہ کوئی سات آٹھ گولیاں ماری گئیں بگر اس پہ سے چار گولیاں میرے بھائی کو لگی ہیں اور یہ ملزمان کا گھر ہے جی ادھر ہی آیا تھا سولہ کرنے کے لئے اچھا شاہ نواز کو جو ملزمان نے بلایا تھا کیا سوچ کے بلوایا تھا کس طرح بلوایا تھا بہت پیار سے بلایا تھا نسان شریف لڑکا نہیں ہوتا اس طرح بلایا تھا سولہ کے لئے بلایا تھا کہ شاہ نواز آجو ہم سولہ کرتے ہیں ایک ہی گلی پہ ہے پیچھے گلی پہ مڑا گھر ہے اس گلی پہ اس کا گھر ہے اس نے کہا میں ملز داری ہے اچھا نہیں لگتا اس کے ابو نے بھی کہا اس کے والد صاحب نے اور اس کے بھائی نے بھی کہا کہ بہت ارام سے بلایا ہے پورے پلاننگ کے ساتھ اس کو بلایا ہے کہ سولہ کے بانے بلاتے ہیں ہم اس کو قتل کر دے تو پھر اس کو اوپر ڈکیٹی کا امضام ڈالیں گے کہ ڈکیٹی کرنے آیا تھا اس کو گولیاں ہم نے مار دی ہیں ابھی بھی انہوں نے جو پولیس کو اطلاع دی ہے وہ یہی اطلاع دی تھی اچھا یہ مجھے بتائیں جب آپ یہاں پہ پہنچے ہیں اس جگہ جہاں پہ شاہ نواز کو مار دیا گیا تو اس ٹائم کیا سیچوشن تھی لوگ کٹھے تھے کیا معاملات تھے آپ نے کیا دیکھا بڑی عوام کٹھی تھی میرے صاحب سوینا تیس کچھ چالی عوام کھڑی تھی کہ کسی نے اٹھایا نہیں ہے اس کو جی ناظرین یہ داتا دربار کی بیک سائیڈ کا یہ محلہ ہے جہاں پہ ملزمان کا گھر ہے اور شاہ نواز بھی اس کے قریب سات گلیوں میں رہتا تھا اور جو ملزمان ہیں انہوں نے شاہ نواز کو صلح کے بہانے بلایا تھا اور اس جگہ پہ مار دیا گیا اچھا جب آپ آئے ہیں تو شاہ نواز نیچے لٹا ہوا تھا کس طرح تھا ایمبولنس میں تھا کیا تھا وہ منشی افتال پہنچ گیا ہے میں تو کام سے آ رہا تھا وہ یہ بتایا ہے لڑکوں نے کہتا ہے تیرے بھائی کو گولیاں لگی ہیں اس کی دیت تو ہو گئی ہے شاہ پر نے مار گیا ہے اس کو گولیاں تو میں نے اس کو بولیا ہے تو گھر کہتا گھر چلا جا گھر دیکھ لیں میں گھر آئے ہیں وہ سارے گھر آلے روڑے تھے میں نے پوچھا کیا ہوگا ہے شاہ نواز کو گولیاں لگیا ہے دیت تو ہو گئی ہے اس کی یہ میں بھاگتے بھاگتے گیا ہوں انچی افتال ادھر دیکھا ہے تو دیت تو ہو گئی تھی پھر وہ روئے ہیں کافی پلس آئی تھی ادھر ڈول فرن والے آئے تھے پلس آئے تھے اب وہ لگی ہوئی ہے انشاءاللہ پکڑا جائے گا شاہ پر جتنی دیر تک بھاگے گا اتنی اس کی موت ہے اچھا آپ کو اطلاع جو ہوئی ہے وہ کس نے اطلاع دی تھی دوستوں نے جی ہے آپ کو دی تھی آپ کے بھائی کو دی تھی سب سے پہلے بھائی کو دی تھی اور پھر اس کے بعد آپ کو بھی دی پھر اس کے بعد مجھے دی اچھا جب آپ ادھر آئے ہیں لوگوں نے کیا کہایا آپ کو کہ کیا معاملہ ہوا لوگ کہتے ہیں ہم ڈیڑھ ویس ہو جاتے ہیں ہم نے دیکھا ہی نہیں کچھ بھی رات کے کتنے بجے یہ مارا گیا رات کو یہ بانہ سڑھے بانہ ویہ کا واقعی ہے ڈیڑھ ویہ کا تو ہے ہی نہیں ساڑھے بارہ بجے بلایا گیا جی تو پہلے بھی اس طرح کوئی ملنسار ہی کوئی ہوتی تھی پہلے بھی کوئی بلا لیتے تھے نہیں پہلے نہیں بلا پہلے بلایا اور سولا کے لیے سولا کے لیے بلایا اچھا ناظرین اب کچھ اور بھی لوگ دوست عباب علاقہ مکین ہیں ان سے بھی جانیں گے کہ شاپر گینگ کا نام کس طرح ڈالا اور ان کا ریکارڈ کیا تھا اور وہ کس طرح اس پوزیشن پہ آیا کس طرح مشہور ہوا اچھا یہ مجھے بتائیں کہ آپ علاقہ مکین ہیں آپ مجھے یہ بتائیں کہ شاپر گینگ کا نام کیسے ڈالا تھا یہ کٹے ہی جاتے تھے ویل ماننے کے لیے خانپور پہ پہلے یہ گئے ہیں شاہ نواز اور یہ شاپر ان دونوں نے گیم کیا ادھر ایسی گیم کرتے جی جی کٹھ ہی کرتے تھے پھر نا ان کی کھاڑ بازی ڈالیا ہے وہ آم نے ڈالوائی ہے پھر ادھر یہ شاپر نے شاہ نواز کے اوپر گولییں بھی چلائی تھی اس ٹیم بھی شاہ نواز بچ گیا تھا شاپر گینگ کا نام کیسے ڈالا وہ گینگ بھی ہے کہ نہیں گینگ ہے وہ 35 سے 30 لڑکے ہیں جون سے ابھی اس ٹیم ان کے ساتھ ہی ہیں وہ فلال پکڑا نہیں جا رہا تو انصاف ملی نہیں رہا شاپر گینگ کا نام کیسے ڈالا تھا آپ لکہ مکین ہیں آپ ادھر رہتے ہیں آپ جانتے ہیں شاپر گینگ کا نام کیسے ڈالا تھا یہ کٹھی نگلتے تھے یہ شاہ نواز اور شاپر بہت اچھے دوستے بس اس نے دوستے نام کیسے ڈالا شاپر گینگ کا کیوں شاپر گینگ نام ڈالا گیا یہ کٹھی شاپر یہ ویل مار تھا تھا نا شاہ نواز کے ساتھ بس یہ بہت کھاڑ بازی ان دونوں میں ڈال گئی شاہ نواز پہ شاپر نے پہلے بھی اس کے شاہ نواز کے پر گولیاں چلائی ہیں اچھا شاہ جی یہ مجھے بتائیے گا کہ آپ کا دوست تھا آپ کے ساتھ ٹائم گزرتا تھا تو کون سی اس کی باتیں آپ کو یاد آتی ہیں بس اس کا اچھ بنا ہی بہت اچھا مانے تھا گزر ہے شروع سے لے تھے کہ بھی تکڑ بس وہ ویل کا اس کو شوک پڑا ہے ویل مارتا تھا وہاں اس کو دیکھتے تھے اس کو شوک ہی بس ویلنگ کا تھا یہ تو شاپر اہم ہی آیا ہے بس اس کو نہ ویل مارنی آتی تھی یہ گیم کرتا تھا شاپروں کی طرح ڈالتا تھا اس کا ہونڈا ہے نہ اس کو ویل مارنی آتی تھی یہ کھاڑ بازی میں صرف شاپر نے کیا ہے کہ اس کا نام زیادہ ہو گیا یہ ویل اچھی مارڈا ہے اس کو وہاں بہت زیادہ دیکھتی ہے مگر اس کے ساتھ بہت زیادتی ہویا اس نے گھڑ وسا کے شاہ نواز کو مارے اچھا آپ مجھے یہ بتائیں کہ جب وہ خطرناک یہ کرتب کرتا تھا شاہ نواز تو آپ کو دل میں آتا تھا بس یار اس کو ہم سمجھاتے تھے کہ شاہ نواز وہ ہمیں بھی سمجھاتا تھا کہ وہ ہمیں بھی کہتا تھا کہ وہ ہمارے ساتھ رونڈ پہ نہ چلو یہ ویل نہ مارو ویل بہت بڑی چیز ہے بس اس کا شوق تھا اس کی بہت اچھا گیم ہو گئی تھی بہت اچھا گیمر ہو گیا تھا مگر یہ شاپر اہمی آیا ہے بات باتانی کدھر سے خار بازی ان کی ڈلی ہے یہ شاپر نے بس مار دیا اس کو مگر غلط کیا گھڑ وسا آگے اس نے مار ہے بہت غلط کیا اچھا یہ مجھے بتائیں کہ اس کا نام شاپر گینگ اس طرح ڈالا تھا کیونکہ وہ شاپروں کی طرح ویلنگ کرتا تھا اچھا یہ سمجھے تو اس لئے اس کا نام شاپر گینگ پڑھا ایسے 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 کرتا تھا ویلنگ چلی نہیں آتی تھی اس لئے اس کا نام شاپر گینگ پڑھا تھا اس وجہ سے اس کا نام شاپر گینگ پڑھ گیا اس لئے اس کا نام شاپر گینگ پڑھ گیا اور کوئی بات نہیں ہے شاپر ہی ہے وہ کتنے لوگ اس کے ساتھ ہوتے ہیں کتنے لوگوں کا گروپ تھا وہ بہت زیادہ گروپ ہے سوڑ ڈیڑھ سو لڑکے ہوں گے گروپ تھا ایک اس کا تو جاتے تھے رون پہ شاپر شوپر کہہ دیتے تھے اسے بعد اچھا شاہ جی آپ مجھے یہ بتائیں کہ یہ کتنے لوگوں کا گینگ تھا کس طرح یہ وارداتیں کرتا تھا نہیں کرتا تھا کریمینال تھے نہیں تھے صاحب جی ایک بات میں بتانا چاہتا ہوں یہ تھا آئیز میکر بہت بڑا ان کا ٹول ہے ایک سو پندنہ یہ لڑکیں ہیں کم سے کم یہ سب آئیز میکر ہیں جن ڈکیٹئیں مارتے ہیں بڑا داتیں کرتے ہیں نشاہ کرتے ہیں ہاں یہ ویل چیل مارتے ہیں نشاہ بھی بیجتے ہیں یہ آئیز میکر ہیں نشاہ بھی بیجتے ہیں نشاہ بھی کرتے ہیں ویل مارڈدگیتئیں کرتے ہیں بس اچھا وہ آپ کا دوست تھا آپ کا ملے دار تھا آپ اس کے ملے دار ہیں اب کیا ہونا چاہیے بس وہ موڑا دوست تھا بہت اچھا یار ہی تھا بس اس کے یہ شاپن نے جونسا قدم اٹھایا بہت غلط اٹھایا اس کے ساتھ بھی ایسے ہی ہم کریں گے یہ گور انشاءاللہ زالہ یہ گورمنٹ تو ہمیں کچھ بھی نہیں وہ لڑکا فڑا رہا ہے وہ پکڑائی نہیں دے رہا اس کے ساتھ لڑکے بہت زیادہ ہیں اچھا آپ کا کیا مطالبہ ہے کہ آپ کو انصاف ملنا چاہیے انصاف ہمیں نہیں مل رہا ہے اور انصاف ہمیں ملنا چاہیے ہمارے ساتھ بہت غلط ہوئے ہمارے دوست کے ساتھ یار کے ساتھ بہت زیادہ زیادتی ہوئی ہے ابھی تک مین ملزم جو شاپر تھا وہ گرفتار نہیں ہوا نہیں ہوا نہیں ہوا بلکل نہیں ہوا ہمیں وہ لڑکا گرفتار چاہیے آپ کو امید ہے کہ انصاف ملے گا بس یہ اللہ کے اوپڑ ہے کہ مل جئے گا انشاءاللہ انصاف ہمیں مل جئے گا کیوں شاہ نواز کے دوست بہت زیادہ ہیں زہر دو زہر کے اتداز میں مارے دوست ہیں ہمارا افساد ہے شیرو وہ ایک فون کڑے مارے اتنے لڑکے کٹھے ہو سکتے ہیں مگر ہمیں انصاف چاہیے ہم کہہ رہے ہیں کہ ہمڑے لیاں ہم نہ نکالے جی ناظرین یہ میرے ساتھ شاہ نواز کے محلے دار ہیں اور ان کا آپ نے مطالبہ بھی سن لیا ان کی گفت کو بھی سن لیا آپ میرے پیچھے ملزم جو ہیں شاپر گینگ ان کا گھر دیکھ سکتے ہیں جو طالع لگا ہوا ہے وہ ابھی فرار ہیں ایک مین ملزم جو ہے شاپر کے نام سے وہ ابھی تاکہ گرفتار نہیں ہو سکا اور ان محلے دار ان دوستوں کا یہی مطالبہ ہے کہ ان کو جلد سے جلد انصاف ملے اس کے ساتھ اجازت دیجئے اللہ نگے بان